اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتہ وزلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ اللہ کریم کے بابرکت نام سے شروع جو قادر و قیوم اور تمام عالموں کا مالک داتا ہے درود پاک تاجدار ختم نبوت آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم پر آج کا دن ہمارے لئے باعث خیر و برکت ہے الحمدللہ دو روزہ پانچویں عالمی حمدونات کانفینس کا آغاز دلاوت کلام ربانی حمد باری تعالیٰ و نات رسول سے ہو چکا ہے نکھت و نور سے مزین لمحات میں ہم مالک عرض و سماوات کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پانچویں عالمی حمدونات کانفینس کو منقد کرنے کی توفیق بخشی آج کی کانفینس کے موضوعات میں ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم فلسطین و غزہ و کشمیر اور اس کا کچھ لوگوں نے ہمارے سکالرز نے مطلقل فرینڈ اس کو کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حمد و نات سے وہ جڑا رہے یہ سلسلہ تو الحمدللہ سر فیرس جو اہم موضوع ہے وہ ختم نبوت کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے ملکی حالات اور اسمبلی میں جو معاملات چلے اور پھر اس پر بڑی لے دے ہوئی تو ہم نے فوری طور پر اس موضوع کو اختیار مارا لگے موضوع ہمارے کچھ اور کچھ تھے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی مشاورت سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن فوری طور پر ان موضوعات کو ہم نے روک کر اور اس موضوع کو مطلب لیا قتم نبوت کی یہ اہم موضوع ہے وقت کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ رحمت عالم ہے بلکہ آپ خاتم النبین بھی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبین لا نبی بادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر سورہ مائدہ پارا چھ سورہ انام پارا ساتھ سورہ انبیاء پارا سترہ سورہ فرخان پارا اٹھارہ سورہ اعزاب پارا بائی سورہ سبہ پارا تہیس سورہ فتح پارا چھبیس میں موجود ہے یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیہ شدہ مسئلہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور کازب ہے ادارہ چمنستانی حمدان ٹریس کے تمام عدد داران و عراقین آپ تمام عزرات کی تائیس سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کازبوں اور ان کے ماننے والوں پر لانت بھیجتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد جتانا اور ستانا ہو اے ایمان والوں اپنے صدقِ باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور عیزہ دے کر اس کی طرح جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان اس پر مٹی ہے اب اس پر زہر کا پانی پڑا جس نے اسے نیرہ پھتر کر چھوڑا حوالہ پارہ تین آیت نمبر پینتیس عصرِ آزر میں کسرت سے یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ خیر کے کاموں میں بھی نمود و نمائش نمائیہ ہوتی ہے اللہ اور رسول سے عشق و محبت کے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوی کیے جاتے ہیں اصل سورتحال اس کے برقس ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ عشق و محبت کے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوی کرنے والے عزرات کو جب ہم ان کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے آج کل کہیں کہیں مسنت پر ان لوگوں بھی بٹھایا جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے الحمدللہ ہم ستر سے یہ فروغ عمد و نات کے لئے کام کر رہے ہیں جتنے بھی پروغام کی ہیں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اہل علم اور جو اہل تقوی ہیں ان کو مسنت پر مدو کیا جائے اور ان کو بٹھایا جائے تو اس پر عزراللہ ہم خائم بھی ہیں اور اللہ کی ہمیں مدو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص بھی اگر آتا ہے مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھر ٹھیک ہے اگر کوئی آتے ہیں گورنر صاحب آئے سر آنکھوں پر اگر کوئی وزیر آتا ہے وزیر تعلیم سر آنکھوں پر وہ ہمارے لئے ہیں لیکن ہماری ذاتی دلی خواہشی ہوتی ہے کہ اہل علم اور اہل تقوی مسنت پر آنکھ افروز ہیں تبلیغ اسلام جذبہ صادق و خلوص نیت کا متعقاضی ہے فروغ احمد ناد بھی تبلیغ اسلام کا ایک محسر ذریعہ ہے دین حق کے جو کام بھی خلوص و محبت و صادق جذبے سے کیے جائیں گے یقیناً انہیں کاموں میں اثر پذیری کی خوشبو اور روشنی نمائع ہوگی الحمدللہ ہم نے جو کام بھی کیا جذبہ صادق اور خلوص نیت کے ساتھ کیا بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہم ریاکاری اور تقبر سے دور رہیں اور ہمیشہ محفوظ رہیں آمین الحمدللہ شکر کے سجدے ہماری جمینوں پر مچل رہیں رب دعا علم اللہ عز و جل کے خاص فضل و کرم کی وجہ سے ہم دو روزہ پانچویں عالمی عمدنات کان فینس کا انعقاد کرسکے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک سکون سکون قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے ہمارے لئے آج کی پانچویں عالمی عمدنات کان فینس باعث رحمت و مسرد ہے بلکہ باعث افتخار بھی ہے ملک اور بیرونی ملک کے قابل اعترام علماء کرام اور مشایق ازام اہل علم و فند دانشور حضرات اور محترم حاضرین محفل آپ تمام حضرات ہمارا فخر ہیں آپ کی کان فینس میں شرکت کو ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کی آمد کے لئے آپ کی آمد ہمارے لئے باعث اعزاز ہے ادارہ چمنستان حمدنات ٹیسٹ کرانچی کے تمام عدد داران عراقین آپ تمام عباب کو خوش آمدید کہتے ہیں رب کائنات کا یہ خاص کرم ہے کہ محدود وسائل کے باوجود ادارہ چمنستان حمدنات ٹیسٹ عالمی حمدنات کان فینس کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے وگرنہ بقول امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ تنکہ بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکہ بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول تو اللہ رب العزت کی توفیق و تعید کے بغیر کوئی عمل خیر ممکن ہی نہیں ادارہ چمنستان حمدنات ٹیسٹ حمدنات ریسر سینٹر کرانچی بز میں جہانِ حمدنات یہ ہر ماہ ایک مہانہ ترہی حمدیہ مشارعہ کا انقاد کرتی ہے اور یہ بھی اردو عدب میں پوری دنیا بھر میں پہلی مرتبہ اس مہانہ ترہی حمدیہ مشارعہ کا آغاز اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوا اور وہ جاری ہے الحمدللہ اور اس کے علاوہ مہانہ میں ارمغانِ حمد اور جہانِ حمد کتابی یہ سب رب کائنات کی خاص توفیقات و انعائیت سے مصروف عمل ہیں آپ تمام عباب سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ بفضل ہی تعالی ہم تبلیغِ دین و فروغِ حمد کے لئے اپنی خدمات کو مزید بہتر بنائیں ہمارے لئے یقین ہے نہ صرف یہ باعثِ تقویت ہے بلکہ باعثِ افتخار بھی ہے کہ آپ جیسے اہلِ علموفان و دانشور حضرات فروغِ حمدنات کی سالمی تحریک میں ہمارے ہم سفر ہیں ہمارے محدود وسائل اس سفرِ خیر کو تیز تر کرنے میں بڑی رکاوٹ ہیں اس تحریک کو تیز کرنے اسے خوب سے خوب تر بنانے کے لئے نیزی شما کو باد مخالف سے محفوظ رکھنے کے لئے ہمیں آپ کی تجاویز و مشور مشوروں کا مشور درکار ہیں نیز حکومت و نیجی اداروں کی مالی معاونت بھی ضروری ہے کیونکہ کام بہت وسیع ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئے لیکن ان کے لنکس ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے فائنٹ حاصل کر لیتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے جو لوگ بہت زیادہ واقعی کام کر رہے ہیں جو حقیقت میں انہیں ضرورت ہے ان کی وہاں تک رسائی نہیں تو بہرحال اس میں بھی کچھ حکمت اللہ کی حکمت ربی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم محدود وسائل میں یہ کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم یہ کرتے رہیں گے چند تجاویز بھی ہم نے مطلب یہ ہے مجموعہ حائے حمد و ناتیہ متعلقہ نصری تخلیقات کے مسعود دے یہ میں حکومت سے اور حکومت سے بھی درخواست گزاروں کہ جو یہ ناتیہ مجموعہ ہیں اور حمدیہ مجموعہ شائعہ ہو رہے ہیں اس کے لئے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے اور وہ بورڈ جو ہے اس کی منظوری کے بعد بورڈ کی انہیں شائعہ کرنے کی اجازت دی جائے معاون بھی کیا جائے نات گو نات خان اور حمد و نات رسائر سکولرز کے لئے وفاقی اور چاروں صوبائی اقودوں میں ملازمت کا کوٹہ مختص کیا جائے صوبوں میں ہم دو نات رسائر سینٹر کے قیام کے لئے قطعہ ارازی دیا جائے بلکہ سیدارہ چمنستان امنہ ٹیسٹ کو ایک پلات الارٹ ہونا چاہیے ہماری ستائیس ہزار کتابیں تین جگہوں پر رکھی ہیں جس میں دو جگہ جو ہیں وہ کرائی کی ہیں تو ہمیں اگر ایک پلات ملے تو ظاہر ہے کہ وہ سب کتابیں ایک جگہ ہوں گی لوگ اس سے استفادہ کریں گے نوجوان ہم تو نہیں ہوں گے اس دنیا میں چلے جائیں گے لیکن ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوگا نات گویان و نات خوان محققین حمد و نات کے لئے حج عمرے کی سعادت کے لئے خصوصی کوٹہ مختص کیا جائے معذور و بے روزگار نات خوان حضرات کی باعزت طریقے سے آنت کی جائے گورنمنٹ سے متعلق ہے اداروں کو چاہیے کہ وہ مذہبی رسائل و جرائد کو اشتہارات کے اصول میں آسانیہ فرام کریں ہم پرائیویٹ اداروں کے مالکان مخیر حضرات سے بھی درخواست گزاریں کہ آپ حضرات تبلیغ اسلام فاروق حمد و نات کے حوالے سے ادارہ چمنستان حمد و نات ٹیس کے نیک کاموں میں تعاون فرمائیں ہم حکومت پاکستان اور سندھ سے ایک مرتبہ پھر درخواست گزاریں کہ وہ ادارہ چمنستان حمد و نات ٹیس کو ایک قطعہ اراضی فوری طور پر کسی مناسب جگہ پر الارٹ کریں ادارے کے زیلی ادارے قرائے کی جگہ پر کام کر رہے ہیں نیز یہ کہ جگہ بھی تنگ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ لائے کہ حکومت اور نیزی ادارے کرکے ٹھاکی اور ثقافتی میلوں کے نام پر بے دریغ روپیہ خرچ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کروڑ روپیہ ایک ایک کانفیز میں خرچ کیا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صاحب اقتدار طبقہ اگر اس جانب توجہ فرمائے تو ہمیں یقین ہے کہ ان کے دونوں جہاں سمر جائیں گے بقول شائر مشرق کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہم نے پہلے بھی ارس کیا کہ کانفیز کا اولین اور اہم موضوع ختم نبوت ہے اس کے علاوہ فلسطین و غزہ و کشمیر پر بھی گفتگو مختصر ہوگی مسنت پر رونا قفرود علماء کرام مشایق ازام صوفیہ کرام و دیگر صاحبان علم مفن اور حاضرین محفل کا بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے کانفرنس میں شرکت فرما کر ہماری حصلہ حضائی فرمائی بالخصوص ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جو آج کی اس کانفرنس کی صدارت فرمارہ ہیں ہمیر کاروان نات اثر حاضر اور واقعی یہ حقیقت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ تیشدہ بات ہے کہ اس وقت پاکستان ہندو پاک و ہند میں ان سے بڑا نات پر کوئی شخصیت نہیں ہے کام کے لحاظ سے پھر سب سے بڑا اعداد نے یہ آسل ہوا کہ پاکستان میں نات پر پہلی پیز ڈی آ پی کی ہے اور اس کے علاوہ بے تہاشا کام ہیں ان کا اور الحمدللہ کتاب بھی ان کی آج اس کی رہنمائی بھی ہے مطالعات حمد جو کرانچی سے شائع ہوئی ہے اور اس میں خیال آفیق کی بھی کتاب میزان حمد اور ایک اس ناتی اس کی فروغ نات اور یہ فروغ نات اس لئے محرز وجود میں آگئی کہ ایک صاحب نے نات پر پی ایج ڈی کیا تو میرے ایک دوست نے ان سے کہا یار تمہارے مقالے میں وہ ادارہ چمنستان امدل نات کا یا تاہر سلطانی کا ذکر نہیں نہیں وہ تو ہم تر کام کر رہے ہیں نا وہ نات پر تھوڑی کر رہے ہیں تو یہ تو نات کا مقالہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں آر انہوں نے کچھ نات پر بھی کام کیا ایسی تو بات نہیں ہے تو یہ بس کتاب اس طرح محرز وجود میں آئی کہ عابد رشید شکاگو میں ایک ناد کانفینس کر رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ لکھیں ہیں میں نے کہا بھئی میں ایسا کرتا ہوں کہ ارمغانِ حمد اور جہانِ حمد کا فروغِ ناد میں کیا کردار رہا ہے تو صرف یہ دو رسالوں کے حوالے سے کتاب ہے باقی جو ہم ستر سے فروغِ ناد کے لئے کام کر رہے ہیں وہ تو علیہ دا بات ہے تو یہ کتاب فروغِ ناد جو ہے یہ اس حوالے سے معارض وجود میں آئی تو بارال میں تمام احباب کا جناب وہ ڈاکٹر فرد عباس ہیں پروفیسر خیال آپ فرقی ہیں شفاق غوری صاحب ہیں اور میرے جتنے مہمان بلقصوص ہمارے ڈاکٹر سویل شفیق میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کے انسان بہت مشکل سے ملتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمیں محسر ہیں ہمیں مل گئے اور ہم سے جڑے ہیں ان کے لئے ہمیشہ لبوں پر دعائیں رہتی ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں کیا ان کی زیادہ تعریف کروں تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے میں آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے